تو گائز جب بھی آپ اپنے موبائل یا پھر لیپٹاپ کے اندر کوئی گیم کھیلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گیم کے اندر کچھ رولز اور لیولز ہوتی ہیں ایسے رولز اور لیولز جو یہ بتاتے ہیں کہ اس گیم کو کھیلنے کا آخر صحیح طریقہ کیا ہے اب جو بھی ان رولز کو پہلے سمجھ جاتا ہے وہ تو آگے نکل جاتا ہے لیکن جو نہیں سمجھ پاتا اسے ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ویسے ہی ہماری لائف بھی ایک گیم کی طرح ہوتی ہے خاص کر کے ہماری فائنینشل لائف کیونکہ فائنینشل فریڈم اچیو کرنے کے لیے یا پھر رچ بننے کے لیے ہمیں پیسہ کس طرح سے کمانا ہے اس کے رولز ہم کو پتا ہونے چاہیے اور جو بھی ان رولز کو جاننے میں چوک کر دیتا ہے وہ اپنا پیسہ کہیں بھی کھو دیتا ہے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلے تو بہت امیر تھے بٹ پیسوں کے رولز کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ منی گیم میں فیل ہو گئے اور اپنا سب کچھ خوبیٹھے ایکزیمپل گھوشٹ رائیڈر مووی میں کام کر چکے ہالیوڈ کے فیمس سیلیبریٹی نکلیس کیج کی نیٹورٹ سال 2009 میں چالیس ملین ڈالرز تھی جو ایک اچھی اور لگزریس لائف جینے کے لیے انف تھی بٹ کچھ ٹائم بعد ان کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے وہ اتنے شوقیاں مجاز کے ہو چکے تھے کہ انہوں نے کچھ ہی ٹائم میں اپنا سارا پیسہ ادھر ادھر اڑا دیا اور وہ بینک رپٹ ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنی انکم سے زیادہ اپنے خرچے بڑھا لیے تھے جسے وہ منی روز کو سمجھ نہیں پائے اور اپنا سارا پیسہ گاوا بیٹھے اور اس لسٹ میں صرف وہی نہیں بلکہ جانی ڈیپ اور مائک ٹائسن جیسے بڑے سیلیبرٹیز بھی شامل ہیں جنہوں نے پہلے تو بہت کم آیا بٹ اس پیسے کو وہ صحیح سے سمال نہیں پائے اور پھر سے گریب ہو گئے اس لئے یہ بات اس سے بلکل کلیر ہو جاتی ہے کہ صرف بہت سارا پیسہ کمانا آپ کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ جتنا ضروری پیسہ کمانا ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری اس پیسے کو مینج کر کے رکھنا ہے اور یہ آپ تب ہی کر پائیں گے جب آپ کو منی گیمز کے رولز کا پتا ہوگا کیونکہ یہ سے تیسے محنت کر کے اگر آپ فیوچر میں امیر بن بھی جاتے ہیں تو ان رولز کی جانکاری نہ ہونا آپ کو پھر سے اسی لیول پر لے آئے گا بٹ آخر یہ منی رولز ہیں کون سے بیل آج کی اس ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے جس میں میں آپ کو منی کے کچھ ایسے رولز بتاؤں گا جو نہ صرف آپ کو امیر ہونے میں بلکہ لمبے ٹائم تک امیر بنے رہنے میں بھی آپ کی بہت ہیلپ کریں گے سو لیٹس بگن ہم میں سے زیادہ تل لوگ جب بھی پیسہ کمانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ کام کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم پیسہ کمائیں گے اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ سیل کرتا ہے تاکہ اس کے زیادہ پیسے بن سکیں اور جاب کرنے والے بھی کبھی آور ٹائم کر جاتے ہیں تاکہ ان کو باگی دنوں کے مقابلے زیادہ پیسے مل سکیں پر سٹل اتنی کوششوں کے باوجود بھی وہ اتنا نہیں کما پاتے جتنا ایکچول میں وہ چاہتے ہیں اب اس چیز کو اگر تھوڑا سا ڈیپ لی سمجھیں تو ان دونوں ہی چیزوں میں جو ویلیو ہم لوگوں کو پروائیٹ کرتے ہیں اس کے بدلے ہی ہم کو پی کیا جاتا ہے مطلب ایک بزنس میں ہم اپنا کوئی پروڈکٹ دے کر پیسہ کماتے ہیں اور ایک جاب میں اپنا ٹائم یا پھر سرویس دے کر اور یہ سب کام کرنے کے بعد ہمیں جو پیسے کے طور پر ملتا ہے وہ ہمارے ان ایفرٹس کا ریزلٹ ہوتا ہے اور یہ ریزلٹ اس چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو کتنی ویلیو دے رہے ہو اس لئے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود کو اور بہتر کریں اور اپنی ویلیو بڑھائیں کیونکہ جب ہم اپنی ویلیو بڑھائیں گے تب ہی ہم زیادہ پیسہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر پائیں گے اور سمپل کر کے اگر اس کو سمجھاؤں تو مان لوگ کی پیسہ ایک بلی ہے جس کے پیچھے آپ جتنا دور لگو گے وہ آپ سے اتنا ہی اور دور بھاگ جائے گی بٹ اگر آپ بھاگتی ہوئی بلی کو چوہا یا پھر مچھلی دکھاؤ گے تو وہ دور بھاگنا چھوڑ کر آپ کے پاس کھیچی چلی آئے گی اور یہی چوہا یا مچھلی آپ کی ویلیو ہے جو لوگوں کے جتنا کام آئے گی اتنا ہی آپ کو امیر بنا دی چلی جائے گی اب اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کے حساب سے پیسہ آپ کے لیے کیا ہے یہ فیول ہے یا پھر ایک ٹول ہے تو کئی لوگوں کے اس پر الگ الگ اپینینس ہو سکتے ہیں کوئی فیول کہے گا تو کوئی ٹول کہے گا پر ان دونوں چیزوں میں آخر فرق کیا ہے پہلے ہم وہ جان لیتے ہیں کئی لوگ اپنے پیسہ کو ایک ٹول کی طرح یوز کرتے ہیں کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اپنی پسند کی چیزیں کرنے کی پوری فریڈم دیتا ہے اور ان کو علاو کرتا ہے کہ وہ جو چاہیں کھری سکتے ہیں بھر جو لوگ اپنے پیسہ کو فیول کی طرح مانتے ہیں وہ ایسا کبھی نہیں سوچتے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جتنا ہم اس فیول کو انیسیسری خرچ کریں گے یہ اتنا ہی کم ہوگا اور ایک ٹائم ایسا آ جائے گا جب یہ فیول بلکل ختم ہو جائے گا یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے بائیک لے کر نکل گئے اور آپ اس کو بھگایا جا رہے ہیں نہ تو آپ کو یہ پتا کہ آپ کو جانا کہاں ہیں اور نہ ہی آپ کو یہ پتا کہ آپ بیچ میں کہاں رکنے والے ہیں تو ایسے میں جب آپ کا فیول بلکل ختم ہو جائے گا تو یہ آپ کو بہت بڑی پرابلم میں ڈال دے گا کیونکہ پھر واپس سے گھر پہنچنے کے لیے بھی آپ کو پھر دوسروں کا فیول لینا پڑے گا جو کہ آپ کو کرز یا پھر لون کے طور پر ملے گا اس لئے یہ بات سمجھ جانا بہت ضروری ہے کہ پیسہ ہمارے لیے فیول کی طرح ہی کام کرتا ہے جتنا زیادہ آپ اس کو بچا کر رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ فیوچر میں سروائف کر پائیں گے ایک بہت ہی فیول بھلے ہی آپ کتنا بھی بھر لینا اسے سمجھ لے بینا آپ اس کو کبھی بچا نہیں پاؤ گے ایک بہت ہی فیموس کوٹ جسے آج بھی لوگ ایک سچائی مانتے ہیں وہ ہے کیونکہ ایسی باتیں ان کو ان کے بڑوں کے ثرو سکھائے جاتی ہیں لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ یہ بات اکدم بکواس تھی فیموس آتھر گرینٹ کارڈ ہونے سے جب ایک انٹرویو میں یہ پوچھا گیا کہ منی کے نوٹ بائی ہیپنیس اس کوٹ کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے تو انہوں نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو میرا ماننا ہے کہ پیسے کا ہیپنیس سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے کیونکہ پیسہ اور خوشی دو الگ الگ چیزیں ہیں آپ گریب ہو تب بھی آپ خوش رہ سکتے ہو اور آپ امیر ہو تب بھی آپ دکھی ہو سکتے ہو یہ پوری طرح سے آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ کس چیز کی آپ کی نظروں میں زیادہ ویلیو ہے منی کی یا پھر ہیپنیس کی بٹ اگر یہ دونوں ہی چیزیں آپ کی نظروں میں بہت ضروری ہو جائیں گی تو پھر آپ کو امیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا دیکھو ایک ٹائم تھا جب کسی بھی انسان کو امیر بننے کے لیے کئی سال چاہیے ہوتے تھے جس میں نہ تو وہ اپنی فیملی کو ٹائم دے پاتا تھا اور نہ ہی خود کو جس سے کہیں نہ کہیں وہ امیر بننے کے بعد بھی دکھی رہ جاتا تھا بٹ اس ٹائم میں اور آج کے ٹائم میں بہت فرق آ گیا ہے آج آپ کو امیر بننے میں کئی سال لگ جائیں گے یا آپ کو اپنی فیملی کو چھوڑنا پڑے گا ایسا ضروری نہیں ہے آج کے ٹائم میں بہت سارے ایسے ایکزیمپلز آپ کو مل جائیں گے جو پیسہ کمانے کی جرنی کو بھی پورا انجوائی کرتے ہیں پھر بھلے ہی انہوں نے اس جرنی کا پہلا سٹیپ لیا ہو یا پھر وہ آخری سٹیپ پر ہو وہ ہر چیز میں خوش رہتے ہیں اور یہ سب possible ہو پاتا ہے ان کے منی اور happiness کو برابر value دینے کی وجہ سے اس لئے یہ رول بھی آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اب کئی لوگوں میں یہ problem بلکل common ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی چاہے کوشش کر لیں وہ اتنا نہیں save کر پاتے جتنا وہ چاہتے ہیں اور پھر ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یار ہمارا تو پیسوں پر کوئی control ہی نہیں ہے جبکہ اس کے پیچھے کا reason کچھ اور ہی ہے motivational speaker Tony Robbins پتاتے ہیں کہ پیسے کا nature ہے کہ وہ ہمیشہ move کرنا چاہتا ہے کیونکہ اگر وہ move کرے گا تب ہی وہ اپنی value کو increase کر پائے گا بر جب بھی ہم اپنے پیسے زیادہ time تک save کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پیسے کے moment کو block کر دیتے ہیں جس وجہ سے اس کا moment وہیں رک جاتا ہے اور اس کے value کم ہو جاتی ہے اس لئے ہمیشہ پیسوں کو save کر کے ایک جگہ پر رکھنے کی بجائے آپ کو اس پیسوں کو کہیں پر invest کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرتے وقت وہ آگے move ہوں گے اور لاٹتے وقت اپنے ساتھ اور پیسے لائیں گے تو یہ تھے guys money کے regarding کچھ ایسے rules جو آپ کو لمبے time تک امیر بنے رہنے کے لیے ضرور پتا ہونے چاہیے ان سبھی کو اگر میں short میں summarize کروں تو تو پہلے point میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیسہ ایک result ہوتا ہے اور یہ result اس چیز پر depend کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کتنے valuable ہو اگر آپ اپنی value کو بڑھا لیتے ہو تو آپ کا result automatically ہی بڑھ جائے گا دوسرے rule میں ہم نے جانا تھا کہ پیسہ آپ کا ایک tool نہیں fuel ہوتا ہے اگر آپ اس کو unnecessary خرچ کرتے چلے جائیں گے تو ایک time ایسا بھی آئے گا جب آپ کا یہ fuel بلکل ختم ہو جائے گا جس سے آپ امیر بننے کے بعد بھی اسی level پر آ جاؤ گے تیسرے rule میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ money اور happiness دونوں کا balance منا کر چلیں گے تو اس سے آپ خوش بھی رہیں گے اور امیر بھی بن پائیں گے کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں تب آپ کے لیے important ہوں گی اور last چوتھے rule میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیسہ ایک moving nature کا ہوتا ہے اگر آپ اس کو block کر کے رکھ دوگے تو یہ آپ کو زیادہ benefits نہیں دے پائے گا اس لیے اس کی value بڑھانے کے لیے اور اس کو move کرنے کے لیے اس کو کہیں پر invest کریں جتنا زیادہ یہ move ہوگا اتنی ہی اور الگ الگ جگہ سے یہ آپ کے لیے پیسے لے کر آئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی informative لگی ہو تو اس کو like اور share ضرور کریں اسی کے ساتھ comment section میں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگلی ویڈیو آپ کونسے topic پر چھاتے ہیں پر ابھی کے لیے بس اتنا ہی stay safe, stay healthy, take care